یا فاطمت الزہرہ صلی اللہ یا فاطمت الزہرہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ درود بیجتے ہیں یہ صاحب شامل ہوتے ہیں تو یہ ہیں اسلامِ طیبہ اور ان کے ذریعے ہی نور سنت ہوا ہے اور یہ تمام ہستیاں ان کو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کافر کہا تو اس کا مطلب ہے آپ ان کو نجس کہہ رہے ہیں یہ ہے توہینِ رسالت یہ جو لو دعوے دار بنے ہو تھے تھوڑا سمیں توہینِ رسالت یہ جو دعوے دار بنے ہوتے ہیں کہ فلا توہینِ رسالت کر دی کسی خاتون کو پکڑ لیا یاسیا مسیح ہے توہینِ رسالت کر دی یہ فلا ہے توہینِ رسالت اور پھر مفتی بھی بن گئے قاضی بھی بن گئے سزا بھی وہی دے دیں آئیے میں بتاتا ہوں توہینِ رسالت کیا ہے توہینِ رسالت یہ ہے جب اسلامِ طیبہ کو آپ کافر کہتے ہو یہ توہینِ رسالت ہے جب حامی و ناصرِ رسول جو اپنے بچوں کو رسول کی حفاظت کے لیے قتل ہونے کے لیے بھیج دیتا تھا اس کو جب آپ کافر کہتے ہو یہ توہینِ رسالت ہے جب فاطمہ بنتِ حسد جس کو رسول اللہ اپنی ماں کہتے تھے اس کو نوز بلہ کہتے ہو کہ یہ کافرہ تھی یہ توہینِ رسالت ہے جب چیخ چیخ کر رسولِ خدا نے فرمایا من کنت مولا فہاز علی مولا میرے بعد علی مولا ہے پھر بھی کسی اور 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 کو منبر پہ بٹھانا یہ ہے توہینِ رسالت جس دروازے پہ رسول درود و سلام بھیجتے تھکتے نہیں تھے اس دروازے کو ٹھوکریں مارنا توہینِ رسالت اسی رسول کی اکنوٹی بیٹی کو دربار سے خالی میں اٹھانا توہینِ رسالت ہے اور ایسی توہینِ رسالت کرنے والوں پہ ان کی اباؤ اجداد پہ اور ان کی اولادوں پہ لانت ہے یہ ہے توہینِ رسالت ایسے کسی غریب کو پکڑا پیسے نہیں دے رہا کوئی مطالبہ نہیں مان رہا توہینِ رسالت کا کیس کر دی ارے توہینِ رسالت کے لیے پکڑنا ہے تو ان کو پکڑا جن کے پیروکار بندے پھرتے ہیں وہ توہینِ رسالت کر کے گئے ہیں یہ تھی توہینِ رسالت آئیے اسلام کی طرف کہ اسلام تاپک تھا یہ لوگ توہینِ رسالت کرتے رہیں گے کرتے ہیں ان پہ لانت ہوتی ہے ہوتی رہے گی ہم کے ملائکہ ہر کوئی اعلان کرتے ہیں یا خاتمت و زہران صلی اللہ یا خاتمت و زہران صلی اللہ